احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم نون اور نون گنہ کا استعمال سیکھیں گے جو لال رنگ میں ہے یہ نون ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آدھے دائرے کے اندر ایک نکتہ ہے اور جو سیاہ رنگ میں ہے وہ نون گنہ ہے ہاف دائرہ ہے لیکن اس کے اندر نکتہ نہیں ہے تو دن میں نون آتا ہے آخر میں زمین اپنے مہورن پر چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ گھونتی ہے اور زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہوتا ہے روشن ہوتا ہے اور دن کہلاتا ہے جن جو ہیں ایک مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی اور یہ ہمیں نظر نہیں آتے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کی لپٹ سے پیدا کیا وہ شولہ جس میں دھوانی ہوتا اس لپٹ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا اور انسان کو مٹی سڑی ہوئی مٹی کے کھنکن سے پیدا کیا پھر سورج جن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وحی بھیجی اللہ کا کلام جنوں کو بھی سنایا اور جنوں میں بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور شیطان بھی ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں تو عبادت خالی نماز روزہ حج اور زکاة کا نام نہیں ہے وہ تو فرائض ہے وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں علماء کہتے ہیں کہ کھانے پینے رزق کمانے خرچ کرنے اوڑنے پینے دعا مانگنے سے دے کر خوشی غمی کے ہر موقع پر اللہ اور رسول کی مرضی کو مقدم رکھنا جو ہے وہ عبادت ہے یعنی ہم جھوٹ سے بچیں غیبت نہ کریں نا طلبیں کمی نہ کریں یہ ساری چیزیں عبادت میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن جید میں فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو شیطان کے قدموں پر چلنے کا کیا مطلب ہے تعویز گھنڈے پر یقین رکھنا یہ رکھ کہنا کہ لوگوں نے ہمارا رزق پاند کر دیا قبروں کو سجدے کرنا غیر اللہ کو نظر و نیاز پیش کرنا محبتیاں جلانا تو پیارے بچوں اللہ ہی مالک ہے خالق ہے رازق ہے کوئی اللہ نے اپنی خدایش ہوت تو نہیں دی اگر ہمارے دل میں وہم پیدا ہو گیا ہو تو اس کا اسلام میں مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح شام حفاظت کے اذکار پڑیں باوضو رہنے کی کوشش کریں سورہ بکرا کی تلاوت روز کریں سورہ فلک اور سورہ ناس پڑیں اور اللہ کے حضور دعا مانگیں کیونکہ اللہ خود دعائیں سننے اور قبول کرنے والا ہے پھر ہے نان نان کے آخر میں بھی نون ہے اور ختم بھی یہ روٹی کا جو پکائی جاتی ہے تندوری میں اس کو نان کہتے ہیں پھر کہاں کہاں میں نون گناہ آتا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں اس کے بیچ میں جو چھوٹا سا وقفہ ہے اس کو زندگی کہتے ہیں اور کچھ کاموں کا نتیجہ جلد مل جاتا ہے کچھ کاموں کا نتیجہ اس زندگی کے بعد ملے گا تو سچ کا رستہ سیدھا رستہ اختیار کریں گے تو کامیاب ہوں گے کیونکہ اگر لاہور جانے کی ٹرین پر بیٹھ جائیں دعائیں کراچی کی مانگیں تو کبھی کراچی نہیں پہنچ پہیں گے تو پیارے بچوں سیدھے رستے پہ کام لوگ ہوتے ہیں ہم اکثر کہتے ہیں بہت سارے لوگ یہ کام کرتے ہیں تو قرآن جید میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے کہ اکثر لوگ گمان اور کیاس کی بات کرتے ہیں جھوٹ کے رستے پہ ہوتے ہیں تو پیارے بچوں سیدھے رستے میں سچ کے رستے اختیار کرنے میں دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اور یہ تو مجھے اور آپ کو پتا ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں آئے ہیں پھر نہیں نہیں کہ آخر میں بھی نون گناہ آتا ہے تو نہیں ہمیں کہنا چاہیے کس بات میں حوصہ نہیں ہم نے کرنا چوگلی نہیں کرنی غیبت نہیں کرنی گالی گلوش نہیں کرنا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا اس کے علاوہ ہمیں نہیں کس بات پہ کہنا چاہیے جھوٹ پا دیر تک گھر باہر سے رہنا ماں آپ کی نافرمانی نہیں کرنی سول سے بلا وجہ چھٹی نہیں کرنی چورن کرکرے وغیرہ نہیں کھانے اس کے علاوہ بری آدات کو نہیں کہنا چاہیے لڑائی جھگڑا کرنا زہری دی شاہ کو ہاتھ لگانا پتنگ چھٹ پہ اڑانا بچھلی گیتاروں سے کھیلنا تماک نوشی کرنا ریل کی اور سڑک پہ کودنا کھیلنا پھر لڑکیاں آپ دیکھیں ایک بہت ساری لڑکیاں ہیں تو یہاں پہ بھی آخر میں نون گناہ آتا ہے تو پیارے بچوں اب یہ کچھ آپ کے سامنے الفاظ رکھوں گی ان میں سے جو نون گناہ کے اوپر ختم ہوتے ہیں ان کے گلد آپ نے لال دائرہ لگانا ہے اب آپ اس میں سے باقی چیزیں تو آپ دیکھ چکے ہیں ایک پان ہے پان ایک جو ہے پتے ہوتے ہیں پان کے پتے ان میں تمباکو اور چونہ اور یہ کچھ چیزیں رکھ کے کھائی جاتی ہیں جس سے مسودوں کی بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں مو کا سرطان بھی ہو جاتا ہے اس سے بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے پیسے کا زیاد بھی ہوتا ہے تو آہ ہمیں پان نہیں کھانا چاہیے تو ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں جو نون گناہ کے اوپر الفاظ ختم ہوتے ہیں ان کے گلد لال دائرہ لگائیں اور پھر اپنی کاپی چیک کریں شاہ باش آپ نے برکل ٹھیک لگائے ہوں گے اپنا چیک کر لیں اور آپ کو یہ سبق امیدہ پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں